سو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس آج ہم دیکھیں گے ایسنکرنس پروگرامنگ جو ہے ہمارے پاس ایسنکرنس پروگرامنگ کسے کہتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے جاوہ سکرپ بائی ڈیفولٹ ایسنکرنس پروگرامنگی ہے نوڈ جو ہے وہ بھی کہہ ایسنکرنس ہے پی ایش پی کے اگر بات کرتے ہیں وہ سنکرنس ہے یعنی کی اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کو ایک اگزامپل کے طور پر میں ابھی سمجھاتا ہوں سپوز مان کے چلتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے کیا ہمارے پاس سپوز we have a users table for instance اور we have a customer table اور we have a product table کونسپ سمجھے گا پلیز customer table users table اور product آپ data read کر رہے ہیں users table میں سے بھی اور customer table میں سے اور آپ نے ایک request بیجی آپ نے ایک request بیجی آپ customer table میں سے data read کر رہے ہیں data آ گیا read ہو گیا synchronous کیا کرے گا اب آپ customer table پہ جا رہے ہیں لیکن customer table میں complex logic ہے سپوز we have queries something تو وہاں تھوڑا سا کیا لگ گیا time لگ گیا لیکن اس کی وجہ سے کیا issue ہو جائے گا وہ product والی چیزیں تب تک آپ کو نہیں آئے گی جب تک آپ پہلے customer والا کام ختم کیونکہ وہ synchronous ہوتی ہے وہ wait کرتا ہے کیا کرتا ہے ہمارے پاس wait یعنی کہ جب تک وہ task complete نہیں ہوگا تب تک دوسرے task پہ نہیں جائے گا سمجھا رہے ہیں but that is called synchronous programming like PHP ہے اگر آپ کسی resource کو request کرتے ہیں اگر ایک resource سے data آ گیا دوسرے resource میں چھوٹ سا complex logic لگ رہا ہے یا ای پی آ سی ڈیٹا فیش کر رہے ہیں تو لم بھی سی ای پی آ ہے یا سرور ابھی ڈاؤن ہے اور اس کے بعد next step جو آپ کو کرنا تھا وہ اس پہ dependent ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے wait کرنا پڑ رہا ہے سمجھا رہیے بار so this is synchronous programming جو example ابھی ہم دیں گے سمجھا رہیے بار اس کے بعد asynchronous میں کیا ہے اگر آپ نے users پہ ڈیٹا ڈالا لایا آپ نے customer's میں time لگ رہا ہے تو اس کے دورہ نیچے والا کام ہو جائے گا آپ کے پاس یا اگر آپ multiple resources ڈیٹا لارہے ہیں ایک resource میں ابھی time لگ رہا ڈیٹا آنے میں تو یہ اس کا wait نہیں کرے گا تو next والی جو processes ہے وہ work اسی کو آپ ہوتے ہیں asynchronous manner سمجھا رہیے بار تو اس سے کیا ہو جاتا ہے past ہمارا جو input یا output جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے past طریقے سے آتا ہے efficiency بھی best رہتی ہے ہمارے پاس کس کی وجہ سے asynchronous programming کی وجہ سے سمجھا رہیے بار تو اسی چیز کو ہم دیکھیں گے پہلے ایک simple example کے طور پر کیسے asynchronous واقعے میں javascript asynchronous ہے یا چلے تو سب سے پہلے ایک file کو save کرتے ہیں let's call it میں باہر ہی رکھ سکتا ہوں اس کو چلے node series میں ہی رکھیں گے async demo.js ٹھیک ہے تو ہم نے پرسو اور ایک چیز کی تھی node mon package ہم نے یوز کی تھی جو کس لئے یوز کیا جاتا ہے ہمارے پاس جب آپ چاہتے کہ آپ کو wait نہ کرنا پڑے بار بار پیش کو reload نہ کرنا پڑے یا بار بار run نہ کرنا پڑے تو وہ جیسے hot reload feature ہوتا ہے ہمارے پاس کس میں flutter میں same node میں آپ node one import package install کر کے پھر وہ process of use تو imagine کریے میں ایک simple یہاں پہ example use کرنا console.log ٹھیک ہے let's say task one executing suppose ٹھیک ہے اس کے بعد console.log console.log let's say task to executing اسی کو ہم copy کریں گے میں idea دیکھ رہا ہوں آپ کو حال نا کہ آگے جگہ ہمیں اور بھی چیزیں پڑھنی یہاں پہ آپ کو clear ہو جائے گا ایک چیز کہ as synchronous اگر programming کرتے اس میں بھی drawback ہے اس میں بھی disadvantage ہے کیا disadvantage ہے اور اس کو کیسے overcome کرتے ہیں وہ کون سے key ورد سے وہ بھی یہاں پہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اب چلے یہاں پہ task 3 ہے اگر میں اس کو run کروں گا اس کو run کروں گا let's run this program and see the output demo.js تو آپ دیکھ سکتے یہ آگئے اس طریقے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہم نے کہ اس ان پرگرام میں اگر کسی task کو execute ہونے میں time لگ رہا ہے تو اس کا wait تو rest اب دی جو statement سے وہ کیا ہو جائے گی execute ہو جائے گی let me show an example for instance یہ statement ہے میرے پاس میں ایک function use کون سے والی function set time out function کیا use کریں گے set time out function use کریں گے پتہ نہیں کسی لئے جاتا ہے آپ کے پاس set time out function یعنی جب آپ کو کسی چیز کو wait کرانا ہوگا ہے you want to execute a specific statement after some seconds چلے میں for instance اس کو کتنا دے رہا ہوں 2000 that is 2 seconds کتنا ہمارے پاس اور جو میں نے statement لکھی تھی میں اس کو کس کے اندر رکھ دیا so that means پہلی statement execute ہوگی دوسری statement execute ہونے میں کیونکہ آپ کو پتہ یہ interpretive language code اوپر سے نیچے کیا ہو آپ کو جاوہ کا concept یاد ہے یا ہمارے پاس concept ہے ڈاٹ نیٹ میں threads کا concept ہوتا تھا ہمارے پاس threads سے ایسی چیز ہوتی ہے جو انڈیپینڈنٹلی execute ہوتی ہمارے پاس multitasking جیسی چیزیں ایچیو کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں multi threading کا concept وہ بھی انڈیپینڈنٹلی بھوک کرتے وہ بھی کسی کا ویٹ پہلے پہلے جیسے گیمز ہوتی ہے گیمز میں threading کا concept ہوتا ہے سپوز آپ گیم کھیز رہے ہیں سائیملٹینیس کوئی میوزک چلا رہا ہے کوئی مارکز کر رہا کوئی level up کر رہا سائیملٹینیس کوئی شوٹ کر رہا اور کسی کو لگ رہی اور ایک رسپونس سو مارٹی چیزیں ہو رہے لیکن ان میں بھی ہمیں ان کو سینکرنائز کرنا پڑتا ضرور یہ ورنہ پتہ چلا اب یہ فائر چلا ہی نہیں اور سمجھ جارے ہو اب پاس ہی لیول ٹو پہ چلا گئے تو سیم یہاں پہ بھی ویسے تو اب اس کو کیسے یوز کریں گے اس سینکرنیز ڈیفولٹ ہماری جاو سکر نوڈ جو ہے ہمارے پاس لیٹس رن اگین ان سی اب دیکھیں ٹاسک ون بھی کمٹی ہوگا ٹاسک ٹری ان اس کے بعد کیا گیا اگر میں نے ملٹیپل ٹاسک بھی کیے ہوتے تو میرا جو یہ پروگرام ہے یہ ان کا wait نہیں کرتا باقی تب تک چیزیں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہماری execute ہو جاتی let's run it and you can see پہلا تیسرا اور اس کے بعد یہ تو ہے یہ تو اچھی بات ہے جہاں پہ آپ چاہتے کہ ٹائم نہ لگے ریکویس جس نے پہلے کی اس کو دے سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا complex code ہوتا ہے suppose task 2 کا output ہے suppose کس پہ dependent ہے task 3 کا output task 2 پہ dependent ہے وہ پہ کیا problem ہو سکتی ہے جیسے ایک example دیتے ہیں یہاں پہ issue آ سکتا ہے جیسے میں example دوں گا یہاں پہ suppose میں وائریابل بنا ہوں گا یہاں پہ پہلے یہ چیز آئی سمجھ تو جو node ہے وہ بائی دی فور کیسے ورک کر رہا ہے ہمارے پاس اس ان ورک کر رہا ہے so let's create a variable suppose let a and I am assigning it a value suppose 20 let b is equal to 0 ڈ ٹھیک اپ suppose میں چاہتا ہوں یہاں پہ کیا کر میں کام میں لکھا set time out set time out function use callback function use کر ٹھیک let's give some time کتنا second رکھا 2 seconds اور یہاں پہ میں کیا کر رہا میں b میں sn کیا کر رہا 10 اور نیچھ میں لکھ رہا log suppose a plus b a plus اب اگر یہاں پہ دیکھیں گے ہمارا output کیا آئے گا آپ کے حساب سے کیا output آئے گا 20 آئے گا تو اگر save کریں گے اگر run کریں گے ہمارے پاس 20 آگیا تو that means یہ issue ہے آنا تو چاہیے تھا 30 لیکن آگ کیا گیا ہمارے پاس تو یہ problem ہے تو یہ issue آ سکتا ہے ہمارے پاس کس میں async programming imagine کریں یہ b کا value assign کرنا نہیں ہے imagine کریں یہ logic آپ نے یہاں پہ use کیا آپ اپنے product list دکھانے لیکن وہ product list آرہا api کے through api کو time لگا data آنے میں تو problem ہو جائے نیچے والا part execute error error ہی دکھائے گا content بھی آیا نہیں لیکن نیچے والی چیز execute تو کیونکہ async programming ہے اب اس problem میں بھی خیال رکھتے ہیں جیسے flutter میں by default ہم use کرتے async await کیا use کرتے اور java script میں بھی async await ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پر اس سے ہم اس کو بولتے ہیں جب تک وہاں سے response اس کو wait کرو wait کرو جب تک response نہ آئے more like جیسے ہم use کرتے ہے join method task جب تک complete نہیں ہوگا تب جیسے ہم use کرتے java میں یا آپ کے پاس .net میں join method ہوتا ہے thread کو wait کرانے کے لئے سیم یہاں پہ بھی async await use ہوتا ہے java script میں بھی that is the reason flutter بھی 90% java script یہ وہاں پہ بھی آپ کو یہ statements ملیں گے لیکن node میں آج کل زیادہ جو use کی جاتے جو interview پوچھ سکتا آپ کو promise کا job کیا ہے what is the job آپ پرامیس پرامیس کا کام کیا ہے تو promise میں usually دو parameters ہوتے ہیں resolve and reject resolve and reject یعنی جو value آرہ ہے اگر آپ کو resolve کرنا ہے یا اس کو reject کرنا ہے وہ کس کے دوسرے جگہ پر dependent ہے تو وہ پر ہم کس کا استعمال کرتے ہیں promise کا استعمال کرتے ہیں لیکن اور بھی چیزیں ہمارے پاس جیسے آپ نے دیکھا جب ہم data API کے تو read کرتے ہم last time بھی use get fetch method کیا use کیا جوا javascript میں بائی ڈی فال جو ہوتا ہے بائی ڈی فال ایس 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 پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے سیرے fetch لکھتے تھے data آتا تھا لیکن fetch کے ساتھ then اگر تو تب یہ کرو سمجھا رہی بات جب output آئے گا تو تب یہ کرو اب اس چیز کو ہم کیسے overcome کریں سب سے پہلے ہم کیا کریں کام let's declare a variable کیا بنائیں ہم let ایک variable بنائیں کس type کا ہمارے پاس promise type کیا ہوگا ہمارے پاس کیونکہ مجھے یہی پہ promise کرانا ہے کہ جو output آرہ یہ x کیا رکھیں اس کا x weight رکھیں گے اب یہاں پہ ہم کس کا object بنائی کس class کا جب بھی object بنائی تو کی word use کرتے new keyword اور یہاں پہ method class use کریں promise class and this دیکھیں یہ دو parameters ضروری ہے ایک ہمارے پاس resolve دوسرا کون سا reject resolve وہ value ہوگا جو آپ کو assign کر نہ ہوگا reject means جو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں تو let's create a variable let's give an image resolve and دوسرا variable کیا ہوگا ہمارے پاس reject اب اس کے بعد کیا ہوگا next چیز now we have to use a call back function کیا use کر نا پڑے آئیں گے ہمارے پاس like this اور یہاں پہ یہ ادھر close ہو جائے گا ٹھیک ہے اب resolve کا کام کیا ہے شاباش what is going to do what is going to happen یہ ویلہ جو logic ہے ہم اس کو cut کریں گے اور اس کے اندھر ڈال دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس ہم نے کا نام کیا رکھ ہم نے x way تو یہ جو logic جو بھی complex logic ہوگا ہمارے پاس اس کس کے اندھر ڈال دیں گے اس ہی promise کے اندھر یہ ہوتا ہے customized ٹھیک ہے اپنے حساب سے بنانا کبھ کوئی complex code بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ tough code بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is the job of a promise resolve کا کام کیا ہے اور reject کا کام کیا ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو میں بی کو ویلیو ایسائن کر رہا ہوں یا جو بھی نیا ویلیو آئے گا ریزول ایک 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 فنکشن یو پاس این کائن ڈیٹا انسائی ریزول فنکشن کے اندر ایک ایرے جیسے اگر میں اپی ایرے دیٹا لاغ جیسن فارمیٹ میں ڈیٹا آرہا 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 وہ آپ یہاں پہ دیکلیر کر سکتے سیدھے ایک ایرے بنا سکتے وہ پہ پاس فلال مجھے کرنا کچھ نہیں i am simply passing value 10 اب لیکن یہ 10 کس کے through x ہوگا اس x variable جو ہم نے بنا سمجھ جارہے بات so now what is going to happen now i use x weight dot which method then تو یہ promise کرے گا جب تک value نہ آئے let say then and یہاں پہ ہم parenthesis use کر کے پھر کیا کرتے like this ہم یہاں پہ بنائیں گے پھر سے ایک function اور جو value آرہا ہے وہ یہاں پہ x variable ہے جو بھی چاہے جو means resolve سے جو means promise سے چیزیں آرہی ہے وہ کہاں پہ mention کریں گے یہاں پہ سمجھ رہے بات اور اس کو آپ کیا کریں گے کام اس کو آپ جو آپ نے یہ console dot log جو بھی آپ کا value ہے اس کے اندرہ پہ use کر سکتے اور سمجھ اب ذرا دیکھتے ہیں کیا آئے گا یہاں پہ ہمارے پر یا آپ یہاں پہ directly value بھی assign کر سکتے اور نیچے پھر display بھی کرا سکتے چلے ایک کام کرتے ہے let's say a plus b اب ذرا run کرتے ہیں یہ پہلے logic ہے سمجھ شر سب سے پہلے promise object بنانا پرمیس میں دو پیرامیٹر پاس کرنے ریزول وینٹ ریجیکٹ تو ریزول بھی ہوتا ہے جو آپ کو ویڈ کروانا پڑ رہا ہے کسی انپوٹ کو آنے کے لئے جار ڈیٹا آپ ریڈ کر رہے تو آپ ریزول ہو کے اندر پاس تو پھر اسی value کو کیسے ایکسس کریں گے جو تو یہ then بھی call back کی کیا کرتا آپ کا کام کرتا ہے اور وہاں سے جو بھی آرہا ہے جو value ریزول ہو رہا ہے یعنی کہ جس کے لئے میں wait جب تک وہ نہ آئے تب تک یہ والا part execute نہ ہوگا سمجھ رہیے بات چلے save کرتے and let's run it and see کرنا پڑ رہا مجھے 2 seconds ویٹ کرنا پڑ رہا ہے تو می بھی یہ api server ڈاؤن ہو ریک ہو کیا ہو اس لئے پھر ڈیفرن چیزے time out function use کرتے ہیں اگر زیادہ time لگ رہا ہے تو وہ complex logic جو ہے آپ وہ کہاں پہ use کر سکتے ہیں آپ ہمیشہ then کے اندر ہی پاس ہو گا it can be an object it can be an area object here but as a variable as object بھی آ سکتا ہے آپ کو آر یہ بات سمجھ تو جب ہم data api read کریں گے وہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آجائے گا کہ میں کیسے resolve کے اندر area pass کروں json objects اور کیسے اس کو نیچے ہم utilize کریں گے نیچے اگر اپنے design بنایا ہوگا جب ہم html کے ساتھ deal کریں گے تو وہ کیسے وہ چھی پہ 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 ڈیٹا ٹھیک ہے ٹھیک یہ اس طرح سے اب میں نے جان بوش کے ٹائم آٹ تاکہ دو سکر یہ ضروری ہے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کسی سرور کو بیٹھ آئی جیسے ہی آئے گا یہ چھوڑے گا اس کو promise اس کو but it is assuring جب تک کہ data نہ آئے exactly یعنی error کی بات نہیں بگ نہیں آسکتا بگ کا issue ہو سکتا یا میں بھی آپ اپنے نیچے کوئی logic imagine کری آپ ایپ بنا رہے سپوز آپ نے وہاں سے update ہو گئی ایکس سر problem کہاں پہ دیکھی گئی سپوز company والوں نے product upload کیا اس کی price change کی کسی بند نے بیچارے نے order کیا لیکن اس time price change ہو گئی تو اس کو کون سا reflect value ہونا چاہے updated value سمجھ رہے بات تو وہاں پہ بھی اکثر چیزیں ہوتی تھی glitch ہوتا ہے اس میں ہے نا تو اس لیے وہاں پہ assurity کے لیے ہم چاہتے کہ updated value ہے تو then کیا کرتا ہے sure updated value اگر 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 دوران اس کا price change ہو گئے تو اس کو updated value دیکھے گا آپ کو آرے بات سمجھ تو یہ چیز بھی ہے ہمارے پاس کس کی اس promise کے مرزے سے سمجھ ہے time 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 so that means you can write any complex code inside here so why I am using time find function so that you can not work what if now ap is down that that means وہاں سے resolve جو آرہ ہے یا reject جو ہے یا تو آئے گا یا تو request ہوگی کیا ہوگی reject ہوگی simple exactly exception وہاں پہ handle کر سے بد آسکتے کہ your server is down کیونکہ جب میں server کے ساتھ functionality request response functionality or express get use کریں get get function use کریں وہاں پہ دکھائے گا request آ بھی رہا وہاں سے status code کیا return ہو رہا ہے تو وہ سارا logic ہم ادھر mention کر سکتے real world میں ایسے coding ہوتی ہے جیسے کل ہم نے stream پڑا آپ کو لگا پتہ نہیں کیا سر نے تو اچھا خاص چپ کا live streaming but live streaming جیسی کوئی ویڈیو html ویڈیو ٹیگ یوز کرنا ہے ڈیٹا رید کرنا ہے اور وہ کہی پہ ہونا چاہیے ڈیٹا وہاں سے میں جب اس کو فیچ کروں گا ایک سپرس کے اندر کچھ موڈیوز جس کے طرح ڈیٹا لیکن وہاں پہ ہمارا وہ stream والا جو ہم نے اس کو اور انکریز کیا ڈیٹا آرہا اگر بند ابھی رائٹ ہی کر رہا ابھی آوی لیبل وہ تاپ تاک اس میں ڈالتا ہے پائیپ تو اس کو وہاں جانے کی زور ہے تو ٹائم کیا لگ جاتا ہے جیسے بافر ٹائم ہوتا ہمارے پر تو یہ چیزیں خطرنا کے اس لئے reason نوڈ جو ہے کافی خطرنا چیز بہت جگہ یوز کی جاتی تو یہ بات سمجھ ہے اس انکریز پروگرامنگ جوا سکرپٹ اور نوڈ جیسے کیسے یوز جیسے جیسے پرامیس 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 اینشاءاللہ اگر بھی اگزامپل ہوں گی ہمارے پاس اسنگ ayo جیسے چاہیے جیسے جیسے ایپ ایکس یہ چیز پرامیس 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 کرو پرامیس کھرو rops اگر ایک طریقے سے وہ دیکھاتے ہیں تو پرومیس میں ہمارا آجا لیکن سیم دونوں کا ایک طریقے سے ورک سیمی ہے ایشورٹی کرنا جب تک کہ وہاں سے ریسپونس نہ ہے یہ چیزیں کہاں پہ ایکشلی یوز ہوتی ہے اپی آئیز میں پاتا ہے یا اگر سٹائٹک ڈیٹا ہے اس کو کیا پرومیس ایویٹ کرنا ہے یوزولی یہ پرومیس کہاں پہ آتی ہیں اپی آئی کالز کے دور ہیں یا جہاں بہت ڈیٹا آپ کے پاس یہ ہے مدب سپوز ایمیجن کریں آپ کو فیس بک اپی آئیز وہاں پہ کتنا ڈیٹا ہے تو ظاہر سے بات ہے تو ایٹ ویٹ ٹائم تو اس چیز کے لیے ایشورٹی کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہم کرتے ہیں یہ آئے سمجھ سو دس وز آل about asynchronous programming how we can use promise method and what is the job of it resolve تو اس طریقے سے یہ آج ہمارے پاس ایک example آگے ریسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تمہارا تب تک کے لیے اللہ حافظ